پاکستان کی مشہوروں مروف ادھاکارہ، سدھاکارہ، میزبان، موڈل اور گلوکارہ فیضا علی چارکتو ابر انسو چراسی کو کراچی میں پیدا ہوئی تھی فیضا علی نے اکشاف کیا کہ ان کے پہلے اور سابق شہر نے انہیں کبھی بیوی سمجھا ہی نہیں البتہ دونوں کے درمیان دوستی والا تلق ہے فیضا علی نے دوہزا ساتھ میں فروق عادل سے شادی کی تھی جس سے انہیں ایک بیٹی فرال بھی ہے ادھاکارہ نے پہلے شہر سے شادی کے محض تین سال بعد تلق لے لی تھی اور اس کے بعد دوہزا اٹھارہ میں انہوں نے اجاز ملک نامی کروباری شخص سے دوسری شادی کی تھی فیضا علی کی دوسری شادی بھی باتکسیم سی سے کامجاب نہ ہو سکی اور وہ کچھ ہی عرصے بعد تلق پر ختم ہو گی پہلی دونوں شادیوں کی نکامی کے بعد ادھاکارہ نے تیسری شادی نہیں کی تہم وہ اپنے انٹرویوز میں اس بات پر رضا بن نظر آتی ہیں کہ جب بھی انہیں کوئی اچھا شخص ملے گا تو وہ ضرور شادی کر لیں گی البتہ انہوں نے اپنی پہلی شادیوں کی نکامی کے اسباب پر بات ضرور کی ہے مگر وہ اپنی دوسری شادی کی نکامی پر کھل کر بات نہیں کرتی اور اپنے دوسرے شہر سے اطلاق لینے کا ذکر تک بھی وہ نہیں کرتی لیکن اپنی پہلی شادی کی نکامی پر وہ کھل کر بات کرتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے پہلے شہر ان کے بہترین دوست ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو بہترین طریقے سے سمجھتے تھے لیکن اس کے باب جو بھی ان کی شادی نہ چل سکی فیضہ نے کہا کہ ان کے پہلے شہر کے درمیان کوئی محبت اور عشق نہیں تھا جبکہ ان کے پہلے شہر اور ان کی کلاس بھی الگ الگ تھی یعنی کہ وہ بہت زیادہ امیر تھے جبکہ اس کے خاندان والے ان کی سٹیٹس کے مطابق اتنے امیر نہیں تھے فیضہ کے مطابق ان کے پہلے شہر کی کلاس الگ تھی وہ الیٹ یعنی کہ اعلی طبقے سے تلق رکھتے تھے فیضہ علی کے مطابق ان کی والدہ نے ان کی بہترین پروش کی تھی انہیں اچھے اور مہنگے تلیمی اداروں میں پڑھایا تھا جس وجہ سے فیضہ کے اندر کسی طرح کا گروہ نہیں تھا اس لئے وہ کسی گلی یا سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر حلیم بھی کھا لیتی تھی اس لئے وہ کسی گلی یا سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر حلیم بغیرہ بھی کھا لیتی تھی لیکن ان کے پہلے شہر ایسے نہیں تھے وہ روبدار اور بڑی کلاس کے شخص تھے وہ کہتی ہیں کہ میری اور میرے پہلے شہر کے درمیان دوستی تھی لیکن وہ مجھے اپنی بیوی نہیں سمجھتے تھے اور میرے جذبات کا احترام بھی نہیں کرتے تھے وہ کہتے ہیں اگر میں گھر میں کوئی چیز تیار کرتی تھی تو اسے کھانے کی وجہ باہر کھانے پر جانے کو وہ ترجیح دیتے تھے اس کے ساتھ ساتھ وہ فیضہ کو شاید اپنے سٹیٹس کی لڑکی نہیں سمجھتے تھے یہی وجہ تھی کہ جب بھی وہ اسے پارٹی پر لے کر جاتے تھے تو پارٹی کے مقام پر پہنچنے سے قبل چشمہ لگانے اور دوسرے لوازمات پورے کرنے کا بھی کہتے تھے اور وہ فیضہ کو اچھی طرح سمجھاتے اور سکھاتے لیکن اس کے بعد جود بھی ان کی شادی نہ چل سکی اور فیضہ نے کہا کہ جب دو افراد کو لگے کہ ان کی شادی نہیں چل سکے گی تو انہیں الگ ہو جانا چاہیے لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ الگ ہونے کا اپشن ان لوگوں کے پاس ہی ہے جن میں میاں بیوی دونوں ہی کام کرتے ہوں اگر بیوی ڈپینڈٹ ہے اپنے شہر پر تو یہ اپشن آسانی سے نہیں لیا جا سکتا فیضہ علی نے کبھی بھی اپنے پہلے اور دوسرے شہر پر الزامت نہیں لگائے اور فیضہ نے نکام شادیوں کے باوجود محنت کر کے اپنا گھر اور مقام بنایا اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی جو ان کے پہلے شہر سے ہے وہ اپنے پاؤں پر خود کھڑی ہو اپنا گھر بنائے اور پھر شادی کرے کراچی، لاہور، پشاور فیصلباد، کوئٹا اکراستہ پاکستان اور اکراستہ ورڈ آپ دنیا میں جہاں کئی بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم فیضہ علی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے باتاتے چلتے ہیں فیضہ علی چار اکٹوبر انسو چراسی کو کراچی میں پیدا ہوئی تھی فیضہ علی کے والد کا نام زیاد کمر ہے وہ ایک گلوکار تھے اور ایک اچھے میوزک دیکٹر بھی تھے لیکن لاہو بالی تھے گھر کی ذمہ داریاں نہیں لیتے تھے ان کی والدہ کی دو شادیاں ہوئی تھی ان کی والدہ کے پہلے شہر بہت امیر تھے یہی وجہ تھی کہ ان کی والدہ کے پاس ایک گارمنٹ سویٹری تھی جس کی بڑی اچھی آمدنی آتی تھی ان کی والدہ کے پہلے شہر سے پانچ بچے تھے جبکہ فیضہ کے والد سے تین بچے تھے دو بیٹے یعنی ایک بیٹی فیضہ علی فیضہ علی یہ بتاتی ہے کہ ان کی والدہ کی عمر صرف نو سال تھی جب ان کی شادی ان کے پہلے ابباسے ہوگی تھی اور بارہ سال کے عمر میں ان کی والدہ کو پہلا بیٹا بھی ہو گیا تھا فیضہ علی کی والدہ کا کینسر کی وجہ سے انتقال ہوا تھا فیضہ علی گلوکارہ بننا چاہتی تھی مگر مارڈل اداکارہ بن گئی اس کے علاوہ فیضہ علی صرف پانچ سال کے عمر کی تھی جب ان کی تمام فیملی پاکستان کراچی سے بنگلہ دیش چلی گئیں اور کافی عرصہ تک وہ بنگلہ دیش میں رہیں ان کے بڑے بھائی بنگلہ دیش میں ہی کاروبار کرتے تھے پھر ان کی والدہ کو ٹی بی ہوگی تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں بنگلہ دیش میں نہیں مرنا چاہتی مجھے واپس پاکستان لے جائیں اور اس طرح فیضہ علی اپنی والدہ کے ساتھ دوبارہ پاکستان آگئے لیکن جب فیضہ علی کی فیملی واپس پاکستان آئی تو انہیں کافی مشکلوں سے گزرنا پڑا فیضہ علی کی چچہ جو تھے ان کی ایک ایڈورٹ ایزنگ کامپنی تھی اور انہوں نے فیضہ علی کو ایک بچوں کے ایڈ میں سب سے پہلے انٹرڈیوز کروایا تھا فیضہ علی کس طرح ڈراموں کی طرف آئیں تو ایک دفعہ وہ سی ویو پر اپنی فیملی کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھی تو وہاں پر مشہور ڈریکٹر فلم ساز جوئے فازل کسی ڈراما یا فلم کی شوٹنگ کرنے کے لیے پہنچ گئے تو انہوں نے کہا کہ لڑکی ادھر سے وکٹیں اپنی اٹھاؤ اور دور جا کر کہیں کھیلو تب فیضہ علی سخت نراز ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ بعد میں آئے ہیں آپ یہاں سے دور چلے جائیں اور وہاں جا کر شوٹنگ کریں اس وقت فیضہ علی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ مشہور ڈریکٹر اور پروڈیوسر ہیں فیضہ علی کی دوبارہ ملاقات جوئے فازل کے ساتھ نبیلہ جو مشہور بیک اپ آرٹسٹ ہیں ان کے سلون پر ہوئی تھی وہاں پر جویت فازل نے دوبارہ فیضہ علی کو دیکھا اور ان کی والدہ کو اپنا ویسٹنگ کارڈ تھما دیا اور کہا کہ میں اسے اپنے ڈرامو میں کاسٹ کرنا جاتا ہوں اور اس طرح فیضہ علی ڈرامو میندی کا حصہ بن گئی لیکن ڈرامو میندی سے پہلے وہ ایک ویڈیو گانا میں ادھاکاری کر چکی تھی اور وہی گانا ان کی شناخت بنا اس ویڈیو گانا کے بعد اس وقت کی مشہور ادھاکارہ سادی آمان پہلی دفعہ اپنی ڈریکشن میں ایک ڈراما بنا رہی تھی جس کا نام تھا تپش اس میں انہوں نے فیضہ علی کو اور احسن خان کو لیا تھا اس ڈراما کے ساتھ ساتھ میندی ڈراما بھی آن ایر ہو گیا اور اس طرح فیضہ علی شو بیز انڈسٹری کی مشہور ادھاکارہ بن گئی اور اس کے بعد فیضہ علی نے کبھی مر کر نہ دیکھا دوستو اگر فیضہ علی کے مشہور ڈرامو کی بات کریں تو ان میں دوزہ تین میں اعلیز ہونے والا ڈراما مہندی تپش آجنبی راستے آجنبی منزلیں جگنوں اور آنچل بیگی پلکیں کانچ سب ساتھ نیبانہ ہے باتیں دل کی احساس آواز ذرا سی غلط فہمی ناغن فاصلے اور ڈراما عشق تیرا وغیرہ شامل ہیں ڈراما کے لابا فیضہ علی نے فلم کاف کنگنا میں بھی اپنی ادھاکاری کے جوہر دکھائے ہیں فیضہ علی ابھی تک کئی بڑے آوارڈوں کے لیے نامزد ہو چکی ہیں لیکن کوئی بھی آوارڈ انہوں نے ابھی تک اپنے نام نہیں کیا دوستو یہ تھی کہانی پاکستان کی مشہور کو ادھاکارہ فیضہ علی کی اس ویڈیو سے یقین ہے آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو آپ بھی ہمیں اپنا پیار دیجئے اپنی محبت دیجئے اس ویڈیو کا لائک جبکہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے تینکیو سو مچ محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکر لگزار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پریس ہی ہے کہ ہم آپ کے کمیٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے ساتھ جڑے رہیے